سلام علیکم دوستو میں ہوں طائف اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو لوجک فیلسی یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کریں گے ایک سنجے فیلسی کے بارے میں شاید آپ این نام بھی پہلی بار سنا ہو بٹ ہمارے پاس یہ ایک پکچر ہے آپ اس کو دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ چینہ کا برینڈ ہے ایک سنجے فیلسیٹی کے تو آج ہم اس کی پروگرامنگ کا آپ کو توڑا ایگزیمپل دیں گے اگر آپ اس کی پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہو اس کے پروگرامنگ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں اس کے اوپر اور بھی ویڈیو بناوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سنجے فیلسی تو ہم اس کا آج اس کا پروگرامنگ جانے گا کہ اس کا پروگرامنگ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سوفٹوئر اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو اس کو سوفٹوئر چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو چلیے چلتے ہیں پروگرامنگ کی طرح تو اس کا سوفٹوئر جو ہے اس طرح ہوتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ایک سی سرویس پروگرام ٹھیک ہے یہ اس کا سوفٹوئر ہے تو ہم نے اس کو اوپن کر لیا تو یہاں سے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے فائل شروع ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو نیو فائل پروڈیکٹ نیو پروڈیکٹ لے سکتے ہیں کریں گے با اگر آپ یہاں اوپر سے فائل سے لینے سکتے ہیں تو آپ فائل سے بھی لے سکتے ہیں کنٹرول پلس ان پریس کریں تواپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں دیکھیں ہم کنٹرول پلس ان ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ویڈیو وینڈو ہمارے پاس آگئے یہ وینڈو ہمارے پاس شو ہو گئی ہے چلہ ہم اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور وہاں سے یہاں سے آپ کو نیو پروجیکٹ کر کے دکھاتے ہیں ہم نے اس کو اکی کیا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پروجیکٹ کل چکا رہا ہے تو اس کا آپ کے پاس ایک سی ون کے پہلے موڈل آتا تھے اس کے بعد XC2i اس کے بعد XC3 XC5 ٹھیک ہے XCC جو بھی موڈل آپ کے پاس ہو XCM XCC اور جو بھی موڈل آپ کے پاس ہو وہ آپ موڈل اپنے PLC کا دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر موڈل لکھا ہوتا ہے یہ ہے XC40 XC3 XC3 میں ہے 4 4BT XC3 میں ہے 4BT XC3 XC3 اس کو جو بھی موڈل آپ کے پاس ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور آپ یہاں سے موڈل سیلیکٹ کر کے اوکے کرنے اس کو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس فی الحال کوئی PLC نہیں ہے اگر آپ اس کا پروگرام سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں تو میں اس کا PLC پرچیس کر کے اس کے اوپر آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کا پروگرام بنا کے اور اپلوڈ کر کے آپ کو پھر بتاؤں گا کیسے اس میں ہم کمیونکشن سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اور پروگرام اپلوڈ کیسے کرتے ہیں پروگرام بناتے کیسے ہیں کمانڈ کیسے یوز کرتے ہیں وہ سب میں آپ کو اس میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کا پروگرام کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چلو ہم ایک آپ کو ایکزمپل دیتے ہیں اس لئے میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہا ہوں زیادہ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ب Brooks اور پروگرام سیکھنا چاہتے ہو وبرگرام بس اگر آپ اس پر پروگرام کرنا چاہتے ہو اور پروگرام سیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں پروگرام ب Laram کرزیں پر چیزمپل ages جو دے تو ہم یہاں پہ ایک موڈل سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کو صرف سیمپلی آن آف کر کے دکھاتے ہیں آن آف بھی نہیں ہوگا بٹ آپ کو پروگرام بنا کے دکھاتے ہیں اس کا پروگرام کیسے بنتا ہے یہاں سے اس کو اوکے کرتے ہیں جیسے ہم اوکے کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ وینڈو اوپن ہو چکی ہے پروگرام کی تو اس کا تقریباً ڈیلٹا کی طرح سیم پروگرام ہوتا ہے ڈیلٹا اور اس کا بس کچھ انسٹرکشن اس کے سیم ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر آپ یہاں پہ ایک اوپن کونٹیکٹ بھی ہیں ایف فائک پریس کر کے بھی اب لے سکتے ہیں اور کلوز کونٹیکٹ ہے ایف سکس پریس کر کے آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ریزنگ دیجے اور یہ ہمارے پاس اس میں فائل انگیج ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اوٹھوٹ کوائل ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے جیسے اس کو اوکے کریں گے تو میں آپ کو یہاں سے اس کو لے prossی ایک انپوٹ لیتا ہوں میں دیکھیں جیسے ہم نے انپوٹ لے یہاں پہ لکھا ہوا کہ ایل ڈی ٹھیک ہے جیسے ڈیلٹا پیئر سی میں ہم ایک نورملی اوپن کے لئے ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ نورملی آپن لے یا نہ اوپن لیا تو یہاں پہ ایل ڈی لکھا ہوا گیا نورملی اوپن کے لئے ہم ایل ڈی لکھتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس انپوٹ جو انپوٹ ہم یوز کرنا چاہ رہے اس انپوٹ کا نمبر دیتے تھے جیسے ایکس ون ایکس زیرو ایکس ون ایکس ٹو ایکس تری اس کے بھی سیمی نمبر ہوتے ہیں ایکس ون ایکس ٹو ایکس تری سب سیم ہوتے ہیں ڈیلٹا کی طرح سیم یہ بس تو یہاں پہ ہم ایل ڈی ایل ڈو تو آگے ہم یہاں پہ ایک زیرو لے رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک زیرو لے لیا اور یہاں پہ دیکھیں ڈیلٹا کی طرف پروگرام کرو گا دیکھیں ڈی آئی ایکس ون ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک نورمالی کلوس کونٹیکٹ آگیا ہے ایکس ون کا تو یہاں پہ اوٹ پوٹ بٹ ڈیلٹا میں صرف ہم او ٹائپ کر کے وائی زیرو کرتے تھے تو ہمارا اوٹ پوٹ کی کمانڈ آ جاتی دی یہ دیکھیں ہم او او وائی زیرو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کرتے ہیں او وائی زیرو ابھی ہم اس کو اوکے کریں گے تو یہ ایرر دے گا کیونکہ اس میں او سے اوٹ پوٹ کی کمانڈ نہیں آتی ڈیلٹا میں آتی ہیں سمپلی آپ او ٹائپ کریں ڈیش آن سوری او سپیس وائی زیرو کریں تو اوٹ پوٹ کے ڈیلٹا میں آتی ہیں بٹ اس میں نہیں آئے گی دیکھیں ہم اس کو اوکے کریں یہ دیکھیں اس نے ایرر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے دیکھیں انسٹرکشن ایرر ڈکھا ہوا آگئے تو ہم یہاں پہ اس کو اوٹ کی کمانڈ ہمیں اس کو دینی پڑے گی تو اوٹ کی کمانڈ کے لئے کیا ہوتا ہے او یو ٹی ٹھیک ہے سمپلی آپ او یو ٹی ٹائپ کریں ان سپیس دیکھیں وائی زیرو جو بھی آپ کو اوٹ پوٹ اپریٹ کرانا ہے وہ آپ لٹ لیں انٹ انٹر کر لیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی یہ اوٹ پوٹ آ چکا ہے اور لیچنگ کے لئے بھی اسے ہم وہی کمانڈے لیچنگ کے لئے جو ڈیلٹا پیل سی میں ہم یوز کرتے ہیں اور آر وائی زیرو ٹھیک ہے بٹ یہ اس کا یہاں سے لیچ نہیں ہوگا تو آپ نے یہاں پہ یہ جو ورٹیکل لائن ہے ایف ٹویل پریس کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے ہم ایف ٹویل پریس کرتے ہیں دیکھیں ہمارا ورٹیکل لائن یہاں پہ لگ چکا ہے ٹھیک ہے اگر آپ وسکو ڈیلٹا ان鬼 بھی ателей ہم اس ٹویل پریس کر کے بھی آپ لے سکتے کچھ سف ویل ایس ایس کو مسکتی ہے اگر اس کو کر سکتے ہو ریموف کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھے ہم نے اس کو بی موف کر دیا ہے اگر ہم یہاں سے ایک ورٹیکل نائک لیتے ہیں ابھی یہ کیا ہوگیا کہ ہمارا ایک ایک زیرو کا سٹارٹ بٹن آگیا ایکس ون کا ہمارا سٹوپ بٹن آگیا یا یہاں سے یہ واپائی زیرو پانگ نے لے چھنگ دیتی جیسے ہم X0 کو ہمارا input ہے اس پہ ہم ایک پوش بٹن لگائیں گے start کا ہم start کی بٹن کو X0 کو press کریں گے X0 کو جو بٹن ہمارے پاس ہوگا start کا اس کو ہم press کریں گے تو ہماری جو Y0 ہے Y0 output وہ operate ہو جائے گا جیسے یہ operate ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا یہ یہاں سے latch ہو جائے گا X1 کے normally close contact کے تروں یا یہ لیچ ہو جائے گا اور وائی زیرو کے اوپن کونٹیکٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اگر پروگرام یہ آپ یاد رکھئے گا کہ اگر پروگرام آپ کا غلط ہوگا تو آپ کا پروگرام نہیں آئے گا جیسے ہم نے ابھی ابو صرف او ٹائپ کیا اور وائی زیرو لکھا تو ہمارا پروگرام نہیں آئے ریٹ کا در پہ نشانت آ اور یہاں پہ نیچے ایرر بھی دیا رہا تھا تو یہاں دیکھے کہ ابھی کوئی ایرر نہیں دیا رہے تو ہمارا پروگرام ابھی پھر ہر اوکے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھے یہی سیمپل پروگرام ہوتا ہے اگر آپ اس پہ مزید پروگرام سیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا دیں اور میں اس کا پیل سی پرچیس کر کے اس پہ آپ کو انشاءاللہ مزید ویڈیو بناوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تو پروگرام سے ریلیٹ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ